اسلام علیکم ویورز ہاو آر یوں آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل انگلش لیٹریچر اینڈ لنگویسٹکس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرٹیکل انیلیسیز آف می لاسٹ ڈشیز بائی رابرٹ براؤننگ تو ڈرامیٹک مونو لاغ ہے اور پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی تھی بائیو گرافی آف رابرٹ براؤننگ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ان کا یہ کہ یہ مونو لاغ ہے جس کے بارے میں ہم اس کو کرٹیکلی انیلائز کریں گے اور کرٹیکلی اپریسییشن اس پوئیم کی دیکھیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کرٹیکلی انیلائز کر سکتے ہیں می لاسٹ ڈشیز کو جو کہ رابرٹ براؤننگ نے لکھی ہے کرٹیکل انیلیسیز دیکھ لیتے ہیں می لاسٹ ڈشیز کا جو کہ رابرٹ براؤننگ نے لکھی ہے می لاسٹ ڈشیز بائی رابرٹ براؤننگ is a dramatic monologue written in 1842 می لاسٹ ڈشیز جو رابرٹ براؤننگ نے لکھی ہے وہ ایک dramatic monologue ہے جو کہ 1842 میں لکھا گیا تو یہ پوئیم جو بیسیکلی ہے وہ ڈیو کا فرارہ کو نریٹ کرتی ہے جو کہ اپنی لیٹ وائف ڈی ڈشیز کو ایزم محب دکھاتے ہیں تو اس ڈیوک سپیچ میں جو ریڈر ہیں وہ سیکھتے ہیں کہ ڈیو کا رلیشنشپ ڈشیز کے ساتھ اور جو اس کا کنٹرول تھا اس پہ اور اس کی وفات کے بعد جو اس کا رول تھا اس حوالے سے یہ پوئیم جو ہے می لاسٹ ڈشیز دکھاتی ہے تو یہ پوئیم جو ہے بیسیکلی درامیٹک آئرنی کو استعمال کر کے دکھاتی ہے جہاں پہ آڈینس جو ہے وہ کچھ ایسا سمجھتے ہیں یا سیکھتے ہیں جو سپیکر نہیں سمجھ رہا ہوتا تو اس کیسے میں وہ ریڈر دیکھتا ہے کہ ڈیوک جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے یہ جیلس ہس بینڈ ہے بردی انوائی ڈز ناٹ لیکن انوائی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے بروننگ یوزز لینگویج اور ایمیجری تو کریئیٹ ای ویڈ پکچر آف دی ڈیوک کی کریکٹر کو اور اس کے ایونٹس کو جو ڈیوک کی دیتھ کے حوالے سے دکھائے گئے ہیں تو سب سے جو ایمپورٹنٹ فیچر ہے اس میں رابرٹ بروننگ کی جو پویم میں مائی لاسٹ ڈشیز اس میں جو ڈیوک کا ایٹیٹوڈ ہے ڈشیز کی جانب وہ دکھایا گئے ہیں تو وہ دیکھتا ہے ایز این اوبجیکٹ جو پوزیس کرتا ہے یعنی وہ اس کی ملکیت سمجھتے ہیں اور اس پہ کنٹرول رکھتا ہے ریدر دین اس شخص کے جو اپنی احساسات یا اپنی فیلنگز رکھتا ہوں ادر وائز وہ اس میں اپنی ڈیوک جو ہے وہ ڈشیز پہ اپنی ملکیت شو کرتا ہے اور اس کا کنٹرول شو کرتا ہے تو اس میں وہ دکھاتا ہے کہ تو ایزلی امپریس یعنی یہ بہت جلدی امپریس ہو جاتی ہے دوسروں سے جو یہ چیز اسے اچھی نہیں لگتی اور وہ آسانی سے دوسری چیزوں کو پسند کر لیتی ہے اور وہ ہر جگہ چلی جاتے ہیں یہ چیزیں ڈیوک کو اچھی نہیں لگتی تو وہ جیلیس ہوتا ہے جو اس کا انٹریکشن ہے وہ دوسرے مردوں کے ساتھ اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ دوسرے مردوں کی جانب جائے یا ان کو دیکھے یا ان کا انٹریکشن ہو وہ اپنی اوپر ہی فوکس کرے تو وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں اس کے قتل کا لیکن وہ پھر بھی اس کے اپنے ایکشن کے اوپر وہ کابو نہیں پاتا تو بیسیکلی یہ پوئیم جو ہے وہ انٹریکشن کو شو کر رہی ہے ڈیوک کا اٹیٹیوٹ جو ہے وہ ڈشیز کی جانب تو جو براؤننگ کا لینگویج کا استعمال ہے وہ اس قدر ایفیکٹیو ہے کہ ڈیوک کے کریکٹر بنانے کے لیے ڈیوک سپیک این افارمل پولائٹ ٹون بٹیز ورڈ رویل ہیز ٹرو تھوارٹس اور فیلنگز ڈیوک جو ہے وہ فارمل یا پولائٹ یعنی شاہستگی کے ساتھ بولتا ہے اس کا لہجہ بھی صحیح ہوتا ہے لیکن جو اس کے ورڈ ہوتے ہیں وہ اس کی سوچ کو اور اس کے احساسات کو ظاہر کرتے ہیں فار ایکزیمپل تو یہاں پہ کی ایکزیمپل دکھائی گی ہے کہ اس کا اس قدر دل ہے کہ وہ جلدی دوسری چیزوں سے انٹریکٹ ہو کے خوش ہو جاتی ہے اور یہی جو ہے اس کے کریکٹر کا فلا دکھایا گیا ہے اور یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا ہے مرڈر کو یہ کہہ کے کہ اس کو کمانڈ دی گئی اور جو ہے ڈشیز جو ہے سیز سمائلنگ محسوس کر رہی ہے تو کنکلویجن میں دیکھ لیتے ہیں کہ اوورال می لاسٹ ڈشیز is a powerful poem that explores the theme of power, control, jealousy and position تو می لاسٹ ڈشیز جو poem ہے وہ ایک powerful poem ہے جو power, control, jealousy اور position کو ظاہر کرتی ہے یعنی طاقت کو, control کو, jealous پن کو یا اس کی ملکیت کو تو یہاں پہ براؤنگ کا جو لینگویج کا استعمال ہے یہ imagery ہے وہ ایک ایسی پکچر بناتا ہے دیو کے کریکٹر میں اور جو اس کا relationship ہوتا ہے ڈشیز کے ساتھ تو بیسیکلی یہ تو تھا critical analysis my last ڈشیز بائی رابرٹ براؤنگ کا اس میں ہم نے different aspects کو discuss کیا جو critically ہم نے analyze کیا تو اس میں ایک جو سب سے important feature ہمیں نظر آیا وہ دیو کا ایٹیچوٹ تھا towards ڈشیز بایٹیوں یا ڈشیز